سراغ سے نیچے اترتا ہے اور پھر آگے تبا ہی اتارتا جاتا ہے پاپوں کا ڈبا بھی ایڈ کر دیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بھی کھا لیں گی دکھائیں درامو ٹھیک ہو گیا دبردست پکڑے ابھی سامان اترو آتے ہیں ابھی میں بڑا سر ہوں بڑا سر سیسر کے گھر پہنچ چکے ہیں اور مامی آپ جا کے بات کریں سیسر بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی بیج بیج کا فرق ہوتا ہے ابھی آگے ہیں اممہ کے پاس اور اممہ بنا رہی ہے جی پھیکے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری سیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب کھار آفیاس انگیل الحمدلیلہ آپ کی دماؤں سے ہم بھی ٹھیک تھانک ہیں شام کے سودے منگوالی ہیں مسالہ ہو گیا ٹماتر ہری مرچے اور دھنیا اور یہاں پہ بسکٹ تو زہری باتیں نہیں پکانے یہ صبح کے لئے ہیں شام کے لئے منگوائی ہے دال اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تلکے والی کھانی ہے سسٹر کے بچے کہہ رہے ہیں لادو سسٹر کے وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں مامی آپ نے جو بھال کے بھونی والی بنانی ہے اب جا کے سب سے جا کے پوچھوں گی کہ کیا کرنا چاہیے اور ماشاء اللہ سے کل رات کی ہلکی ہلکی بھونہ بانگی لکی بھی ہے ماشاء اللہ سے یہ ہے کہ تیز تو نہیں ہے الحمدللہ تو تھوڑی چھوڑی سی ہلکی ہلکی بھونہ بھالی ہے لیکن سردی بھی بنی ہوئی ہے ساتھ آٹھ میں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سردی بنی ہوئی ہے ہوا میں ادھر دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو فیل کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں کپڑے سے دیکھ سکتے ہیں اندر جو ہے نا بچوں نے تہنگ کیا تو سب جو ہے نا مجھے لگتا ہے غصے کر رہے ہیں کیا ہے جا کے دیکھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے تو پوچھتے بھی ہوں کہ کیا کرنا ہے بونی والی بنانی ہے یا پھر ترکیہ والی بنانی ہے یہ کہلہ کی جا رہی ہے مصطفیٰ دائی کوٹ ہاں اچھا رومار بھی مصطفیٰ گئے ہاں جی جمعہ بڑھنے کے لیے گیا تھا نا پچھلے ویلوگ میں ہاں چلے اس کو رکھنے کے لیے جا رہی ہیں جی اور طبیعت کیسی آج آپ کی اللہ کا شکر کر رکھو جیتے صحیح بیتہ چلے مصطف ہاں زور لگا کے مامو کھڑے تھے فرید مامی کا آجائیں ادھر ذرا آپ کا باقل بنے ہوئے نا بارش آجائے گی پھر لکڑیاں جو نہ بھیگ جائیں گے ہاں صحیح ہے نا تو لکڑیاں جو نہ کٹ کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ بارش کو موسم بننا ہوئے ہیں لکڑیاں تو ضروری ہے کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو کٹ کے لکڑ دیتے ہیں صدیوں میں بھی ہم اسی طرح کرتے تھے مطلب دن جب نکل آتا تھا نا تو پھر لکڑیاں کاٹ کے چار پہیوں کے نیچے رکھ دیتے تھے اور پھر صبح جلاتے تھے کھانا بنانے کے لئے تو ابھی بھی ایسا ہی کر رہے ہیں کیونکہ اوپر سے آ رہی ہے بارش تو جلدی جلدی ان کو کاٹ کے رکھتے ہیں کاٹنا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ یہ لمبی ہوتی ہیں اگر ایسے چولے میں لگائیں تو پھر یہ باہر تک نکھلاتی ہیں یہ دیکھیں جی نیچے چار پہی کے لکڑیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں اور مامی نے سارے شاپر وغیرہ سمان والے کنے بھی شاپر ہیں بسکٹ والے شاپر لیمن میکس والے شاپر وہ بھی یہیں پر اکٹھے کر رکھے کیونکہ صبح آگ جلانے میں ہونا پھر مشکل نہیں ہوتے ہاں اور نانیم آگ یہاں جی اپنی ڈیوٹی پر مشکل نہیں ہوتی ہے ہاں ان شاپروں سے آگ لگا لیتے ہیں بھائی کا سمان بھی لے آو راشن لینا ہے اچھا ایک سسٹر کی طرف سے تو اور نگدی بھی ہے اور نگدی بھی دینے ہیں چلیں اور اٹھا بھی لینا ہے اٹھا بھی ہے ایک من بورا لینا ہے چلیں باقی بھی سودے میں آپ کو بتاتا ہوں چلیں روڑی آگ کی ہر چیز دینی ہے چلیں ٹھیک اچھا اس کا اپنے چاہی کون دیے گا مائز تھاپ لگا مامی چھوٹا ہے جاگ اٹھا گئتے ہیں یہ دبے میں ڈال کے دینے ہیں یہ دبے چینی ختم ہو گئی ہے ڈال کے دینے چاہی آپ کی بیٹی بھی آپ کے ساتھ چاہی پیتی ہے وہ کہہ رہی مجھے دودھ چاہی کی صبح سے سبھتا چاہی بہت مزے کی پھلے ابھی بھی مزے کی ہوگی یہ تو کمال تھی چاہی کس آلے دن صبح آلے دن سبھت سبھت بناتی کمال گئے کیونکہ جو بندہ خود پیتا ہے تو کمال کا ہی بناتا ہے ڈریورا ملک چاہی تیز بھتی بارش انہم پھر سے شروع ہو گئی ہے بارش میں جو آئے کر رہے ہیں جی ایک کپ چائے آئے 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 تو چائے بھی ساتھ میں آئے کر رہے ہیں میں سوچ رہا تھا اس کو ڈھامپنے کا پر ڈھامپنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے چونکہ یہ سارا پھٹا ہوا ہے اگر اس سے ڈھامپتے بھی ہیں تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے پانی ایک جگہ سے کٹھا ہوکے ایک سراغ سے نیچے اترتا ہے اور پھر جو ہے نا آگے تبہ ہی اتارتا جاتا ہے یہ دیکھیں ساری مٹی پھر سے نیچے اترائی ہے تو ساری منت خراب ہوتی ہے اس طرح تھوڑی تھوڑی بارش آری ہے زیادہ بارش آنے کا خطرہ نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا کلوز نہیں کرتے ہیں اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں تو ابھی ساتھ میں چائے بھی انجوایا کرتے ہیں اور ساتھ میں ہلکی الکی بارش کو بھی انجوایا کرتے ہیں ابھی سب سے پہلے آگیا ہوں جی شاپ پہ سٹور پہ یہاں سے لیتے ہیں دالیں یعنی کی پورا سامان لیتے ہیں جو راشن کا مامو نے بولا ہے جس طرح پھر آٹا لینے کے لئے چلتے ہیں توہاں سے آٹا بھی پیک کرواتے ہیں ایک من آٹا پیک کروانا باقی جو ہے نا وہ سٹور سے سامان لیتے ہیں سارا سامان بھائی جو ہے نا بھائی کو بتا دیا ہے بھائی جلدی جلدی سے پیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا بھائی نے یہ دالیں مگرہ جو ہے وہ نکال لی ہیں چائے پتی چینی مرچے نمک یہ ساری چیزیں بیچ میں ایڈ کر دیئی ہیں ہاں پتی والا یہ بلکہ ٹھیک ہے چاول بھی ایڈ کر دیں بیچ میں ٹھیک ہے شمائیاں بھی اور مثالے بھی بھائی لوگوں کے پاس مثالے جو ہیں نا وہ بہت ہی زبردست ہیں ان کی مثالے جو ہیں مشہور ہیں ہمارے ایڈیا میں لیکن یہ کسی دیسی کمپنی سے مطلب ایک بزرگ کی کمپنی ہے انہوں نے ایک کمپنی بنایا یہ مثالوں کی وہ خود اگاتے ہیں اور خود ہی پھر ان کو کچھ مثالے مگواتے ہیں اور خود ہی پھر پیس کے وہ آگے پھر انہوں نے پیکنگ کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں پہلے کھلے مثالے آتے تھے لیکن گورمنٹ آف پاکستان نے کھلے مثالوں پر پابندی لگا دی پھر انہوں نے مجبوراں پیک کرنے پڑے تو ابھی وہ پیک کر کے دیتے ہیں ان کے پاس مثالے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں تو مثالے بھی ان سے لیتے ہیں جی مثالے بھی دے دیں ہاں آدھا آدھا کلو والے ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ہے جی کمپنین کی مثالوں کی ٹھیک ہو گیا اور باقی کیا چیز رہتی ہے سمائیاں بھی آگیں چائے بھی چینی بھی پتی بھی باقی کیا چیز رہتی ہے کچھ چیز کم ہے ہاں گھی کم میں بھی کہوں یار کوئی نہ کوئی چیز کم ہے کھی لیں چلیں جی بیسٹ ہو گیا اور کوئی چیز کمی تو نہیں ہے چلیں 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 آپ ایسا کریں ایک بسکٹ اور بسکٹ کا ڈبا اور پاپوں کا ڈبا بھی ایڈ کریں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بھی کھا لیں گے چلیں جی گو ڈو گیا سوپر کا ڈبا کریں گو ڈو گیا تو الحمدللہ جی راشن میں نے نکلوا لیا ہے سارا تو بھی جلدی جلدی بھائی کو بولٹس میں پیک کریں میں تب تک کٹا لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے بھی یہ چیزیں بھی بھول رہے تھے سرف اور سابن ایڈ کرنا تھا کپڑ کے ہونے والا تو وہ بھی ایڈ کرواتے ہیں سابن یہ والا ہے ہاں ہی کے سرف بھی در سے ایڈ کرنا ہے جلو والا راشن سارا پیک ہو چکا ہے تو بھی چلتے ہیں جی آٹا لیتے ہیں چل کے گٹو لانا بھول گیا ہوں آپ لوگوں کے پاس گٹو پڑا ہے کوئی ساف سترا آٹے والا ساف سترا ہو چلیں دیتے ہیں اب یہ آگیا جی بابا جی کی چکی پر ہاں یہاں ہلیتے ہیں جی آٹا ایک من آٹا پیور آٹا سات سترا لکھائیں زرہ ٹھیک ہو گیا زبردست پڑے اس کو پکڑے دکھائیں پکڑنا اس کو بھائی گٹو میں شاپ سے ہی لے کے آیا تھا سوڈی والا گٹو ہے اس کو اچھے سے ساف کر کے تو اس میں ایک من آٹا پیک کرواتے ہیں بابا جی سے اور پھر لے کر چلتے ہیں ایک من آٹا کروا لیا ہے اور اس کو باند دیں اوپر سے اچھے سے پیک کر دیں راشن لے کر گھر پہنچکا ہوں یہ راشن ہے اور یہ رازی آٹا باقی بہار ابھی فیلحال بارش ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے اندر رکھ دیا ہے مامو گئے ہوئے ہیں باہر آیا ہوا ہے کوئی مہمان اس کے پاس گئے ہوئے ہیں تو وہ جو ہی واپس آتے ہیں تو پیوری جا کے انشاءاللہ دے آئیں گے ایسے نہیں ایسے ہی ایسے ہی مامو آ جائے نا جلدی یہاں پیوری آٹا بنے کا یہاں پہ رہے جائے ہی سوڑے رکھ دی ہیں تو سب ہدا جان کے انتظار ہے فینلی طور پر پہنچ چکے ہیں چپس والے بھائی کے گھر اور چپس والے بھائی جیسے بارش آئی ہے تو بچوں کی چھٹی بھی ہو گئی ہے تو چپس والا بھائی ابھی ریڑی کے لے کے آگے ابھی سامان اترواتے ہیں ابھی میں بڑا سارا ہوں چلیں جی اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی طبیہ سے ٹھیک ہے چلیں جی ہوں بائی کو پیچھے کر چلیں جی رمضان شروع ہونے والا ہے اور یہ بھائی ماشاءاللہ رمضان میں سہرے روزے رکھتا ہے ماشاءاللہ جی اور اللہ حمدللہ جی آپ کے لیے اللہ پاک نے ریزق بھیجا ہے ہماری ایکی ساپی نے بھیجا ہے یا مامو آپ کو ایک ساپی نے بھیجا ہے یوکی سے فیملی ہے ایک سستر ہے ہماری ان کی پوری فیملی کی طرف سے نام تو انہوں نے کہا ہے نہیں بتانا ٹھیک ہے تو اللہ پاک نے جزائے کرتے ہیں انشاءاللہ اور ان کو جو نا انہوں نے کہا ایک مرمان جو نا آٹا لے کے دینا ہے اور راشن پورا راشن جو مطلب ہے پاپے بسکٹ تک ہاں ہر چیز الحمدللہ ایڈ کروئی ہے ہر چیز کو نگدی بھی انہوں نے کہا تھا مجھے کہ ان کے ہاتھ میں دینی ہے ماشاءاللہ اور یہ اپنی جو بھی ضروریات ہے یا کسی کو دینا ہے وہ دے گا انشاءاللہ چلیں جی ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر سمائل ہمارے دل کو سکوٹ دے رہی ہے بہت بڑا سپرائز ہے میرے بھائی کے لیے سمارہ بیتے کو خوش بھی ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے اسی آپ کی طرح سے آپ کے لیے کمرے کا بھی انتظام ہوگی ماشاءاللہ 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 اللہ 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 شکر دور کرے انہوں کو خوش رکھے آمین آمین شکر دا کرنے اللہ شکر دا کرنے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہاں پہ بھی جگہ ہے لیکن یہاں پہ جگہ کم آرہی ہے کمرے کی اب وہ ادھر ہی آپ بنوائیں گے کمرے یہ ہٹا لیں گے چلیں ماشاءاللہ انشاءاللہ کل سے اللہ کے حکم سے یہ کام بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ دعا کر دیں ابھی بھی ہاتھ اٹھا گے دعا کر دیں بہت بڑا سرپریز ہے ہمارے چپس والے بھائی کے لئے میرا دل خوش ہو گیا ان کا ان کا واشروم بھی ہے ساتھ میں سبحان اللہ جی زبردست ہو گیا ماشاءاللہ واشروم بھی بنانا ہے بے شک اللہ بے نیاز ہے ان کا واش روم بھی بنانا ہے کمرہ بھی ساتھ بنا کے دینا یہ بچارہ نا اتنی تکلیف میں جاتا ہے بچارہ کام نہیں بات کو عشاء تک یہ کھڑا رہتا ہے چلیں جی اللہ پاک نے سن لی ہے نا تو ان کے لئے دھیر ساری دل سے دعا کر دیں کہ اللہ پاک انہیں خوش و خرم رکھے اللہ پاک ان کی پوری فیملی کو آمین 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 چلیں جی ہاتھ اٹھا کے دھیر ساری دعا کر اللہ آمین اللہ آمین اللہ ارادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے اور ان بیان پہنے کے لئے دعا کرنا ہے جس طرح پہلے آپ روزے رکھتے ہیں تو اس سال بھی انشاءاللہ میں تو پورے روزے تری رکھتا ہوں ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ جارہ ٹانگ سے مظہور ہے آپ ہی نے کہا تھا کہ جو نا جو واش روم بنانا ہے دوسرا والا بنانا ہے ان سے میں نے بات کیا انہیں نے کہا ہے کوئی مسکہ نہیں وہی والا فلش والا بنا دے کوئی اشو نہیں کیونکہ بچے ہیں نا یہاں پہ ان کو پتہ نہیں چلا بلکل یہ ویلیج کا ایریہ ہے تو ہم پر مطلب اچھا ایک اور بات بھی ہے آپ کھڑیں آپ ہی نے کہا تھا کہ واش روم اٹیج بنانا ہے کمرے کے ساتھ کمرے کے ساتھ بنانا ہے یا علاق سے بنانا یہ بھی بتا دینا مجھے جیسے آپ کہیں کہ ہم ویسے وہ آپ کی سہولت کے لیے بنا رہے ہیں جیسا آپ کو بہتر لگے وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے اپنی زوجہ سے بھی مشورہ کر لیں مشورہ کر لیں کیونکہ کل کام شروع ہوگا جیسے پھر آپ کہیں کہ ویسے کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزا کل ابھی جو نا چلتے ہیں ہم اس سسسر کے پاس تین بچوں والے کے چلیں انشاءاللہ اسی سسسر کی طرف سے امانت ہے ان کو جا کر دیا چلیں جی راشن ہے نہیں راشن نے نگ دیا ہے چلیں جی آجو آجو ٹھیک ہے بھائی اللہ جزا کل لگ سسسر کے گھر پہنچ چکے ہیں اور مامی آپ جا کے بتا کریں سسسر بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی ماشاءاللہ کیسی ہیں سسسر ٹھیک طبیعہ سے ٹھیک ہے چلیں جی ماشاءاللہ اب اندری رہتے ہیں آپ چلیں جی اب سردی تو نہیں لگتی نہیں چلیں جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کے بچوں کو بھی خوش رکھے آپ کی امانت ہے یہ یوکے والی فیملی ہے ان کی طرف سے پچھلی دفعہ بھی دیکھ کے گئے تھے پچھلی دفعہ بھی ان کی طرف سے دیکھ کے گئے تھے اور یہ بھی ان کی طرف سے تو ان کے لئے ہاتھ اٹھا کے دہیر سری دعا کر دیں ان کی پوری فیملی کے لئے ان کے بچوں کے لئے ان کے رزق میں برکت کے لئے اور ان کی تمام پریشانیاں کے لئے ان کی تمام مشکلات کے لئے اللہ پاک ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے دہیر سری دعا کر دیں دکھ تکلیف سے بچائے آمین اللہ امین اب خوش ہے بچے خوش ہے ان سے بچوں کے لئے جو بھی چاہی ہوگا آپ لے لیجئے گا راشن لے لیجئے گا جو آپ کو ضرورت ہو اس لئے آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ رکم دے دیجئے گا ان سسر کو جو چاہی ہوگا وہ خود لے لیں گے اور ماشاء اللہ سے چک کریں جی گندم ہر جگہ پہ جو نا اب گندم ہروج پہ چلی گی ماشاء اللہ اس کے سیتے جو نا وہ کافی لمبے لمبے ہیں پتے کہ بیج بیج کا فرق ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ پاک جس کے بھی ہے اس کے نصیب کرے مزید اس کے رزق میں برکہ ڈالے آمین آمین تو ابھی بارشے بھی شروع ہوئے فصلوں میں جو ہے نا بارشے شروع ہو جاتی ہیں جب فصلیں تیار ہو جاتی ہیں بارشیں بھی پھر ریڈی ہو جاتی ہیں بس یہ ہے اللہ پاک کی قدرت ہے اللہ پاک کی رحمت ہے لیکن اللہ پاک سے میں یہ دعا کروں گا یا اللہ پاک کی فصلیں ہیں ہر کوئی گریب ہے بچارہ فصل کرنے کے لئے جاتا ہے یہ پھر بلکل لیٹ جاتی ہے محنت ہے ان کی تو بس میرا مالک جب جہاں گندم اٹھا لیں گے نا سب پھر اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت ہو جائے چلیں اللہ پاک کی انشاءاللہ مہربانی کرے گا ابھی آگے ہیں اممہ کے پاس اور اممہ بنا رہی ہے جی پھیکے چاول خود کے لئے کیونکہ اممہ کو ہے شگر میٹھے چاول تو نہیں کھا سکتی تو اس لئے وہ نمکین جو بھت تو ہوتا ہے وہ بنا رہی ہے چلیں اللہ مہربانی کی طرح سے جو ہر مہینے آپ کو دیتے ہیں پیسے یہ وہ والے پیسے اور آپ نے میڈیسن لینی ہے اپنی جو بھی ضروریات ہے آپ اپنے پوری کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اممہ دعا کریں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں ہاں آمین اللہ امین اللہ امین اللہ شکر ادا کریں آمین اللہ پاک کا شکر ادا کریں اممہ اللہ امیٰٰہ اللہ اللہ چلو اممہ یہ چمچا پکڑو تیبہ بار کھڑ گی ہے تیبہ ادھر آو تیبہ بار کھڑ گی ہے کہ ہمیں میں نے نہیں آنا کیونکہ وہ بہت سے بھی اس کو دھونس ہے نا اللہ جی ہوتی ہے دھونس سے یہ ڈرتی ہے اپنے کس کی طرح میری طرح تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہن بہن کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک لیے لاحفیظ اب نفتے تو چلیں